ادرس و ثانی دوسرا سبق ہشام ان ہشام یہاں ایک مقالمہ چل رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بلال کہتا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیف حالو کیا آخی کیسے ہیں آپے میرے بھائی من کون ہے اللہ خوبہ بھائی یعنی کہ آپ کون ہیں آپ کا تعروف کیا ہے تو من کے مطلق بات ہو چکے یہ بھی سوال کے لئے کسی شخص کی جب تعروف کرنا ہو اس کی شخصیت کے مطالق تو اس کے لئے منہ آتا ہے ہشام ان ہشام کہتا ہے انا مہندس جدید میں نیا انجینئر ہوں اسم ہشام ان میرا نام ہشام ہے انا من الولايات المتحدتی میں یونائٹس سٹیٹ سے ہوں بلال کہتا ہے اہلن وسلم مرحبا بکی اخی خوش آمدی آپ کو اے میرے بھائی انا مسرور رمبی لقائک آپ سے مل کر خوشی ہوئی جیسے نائس چومیٹی وغیرہ استعمال ہوتا ہے تو یہ جب بھی آپ کسی کہنا چاہے آپ بھی میں آپ سے مل کر خوشی ہوئی نہیں کہہ سکتے ہیں انا مسرور رمبی لقائک آپ سے مل کر خوشی ہوئی انا زمین میں آپ کا دوست ہوں اسمی میرا نام بلال بن حامدین بلال بن حامد ہے امن واشنٹن انتا یا ہشام کیا آپ واشنگٹن سے ہیں اے ہشام ہشام کہتا ہے لا نہیں انا لستو من واشنٹن میں واشنگٹن سے نہیں ہوں انی من نیو یورک میں نیو یورک سے ہوں بلال کہتا ہے امسلم ابو کا یا ہشام کیا آپ کے ابا جان مسلمان ہے یا اے ہشام ہشام کہتا ہے لا نہیں ہوا لیسہ بھی مسلم ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں بلال کہتا ہے امک اور آپ کے امی جان امسلمتن ہی کیا وہ مسلمان ہیں ہشام کہتا ہے نہیں لا نہیں یا لیسہ بھی مسلمتن وہ بھی مسلمان نہیں ہیں بلال کہتا اللہ کا ابنا ان یا ہشام کیا آپ کے بیٹے ہیں اے ہشام نعم ہشام کہتا ہے نعم جی ہاں لیسیتت تو اپنائن میرے چھے بیچے ہیں بلال کہتا طلابُن هُم کیا وہ طالبلم ہیں اسٹوڈارنس نہیں اسلام کہتا لا نہیں ہُم لَٰیصُو بِطْلَابِن هو طالبلم نہیں ہے إِنَّ بَعَزَهُم بے شک باز ان میں سے تجارُن تاجر ہیں تاجر کی جمع تجار وَبَعَزُهُم مُحَنْدِسٌ اور باز ان میں سے مُحَنْدِسُونَ انجینئر ہے مُحَنْدِسُونَ کی جمع مُحَنْدِسُونَ انجینئر بلال کہتا ہے کیا آپ کی بیٹی ہیں ہیں بنتن کی جمع بنات حشام کہتا ہے میری پانچ بیٹی ہیں ہیں بلال کہتا ہے کیا وہ شادی شدہ ہیں متزوجہ شادی شدہ اور متزوجہ اس کی جمع متزوجہ کی زیادہ شادی شدہ اڑتے ہیں حشام کہتا ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے وہ چھوٹی ہیں بعض ان میں سے پریمری سکول میں ہیں بعض ان میں سے میڈل سکول میں ہیں بلال متوسطہ میڈل اور ابتدائیہ پریمری مدرسہ سکول کو عربی میں مدرسہ ہی کہا جاتے ہیں بیسی ہمارے ہم مدرسے کا مطلب غور ہوتا ہے تو یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتے ہیں بلال کہتا ہے کیا آپ کے بھائی ہیں ہشام کہتا ہے نہیں میرے کوئی بھائی نہیں میری تین بہنیں بلال کہتا ہے کیا وہ مسلمان ہیں ہشام کہتا ہے نعم جی ہے وہ مسلمان ہیں والحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو تمارین عجیب عن الاسئلت الاتیتی آنے والے سوالوں کا جواب دیجئے من اینہ ہشامن ہشام کہاں سے ہے ہشام من ولایات ہشام من ولایات المتحدتی وہ یناٹی سٹیٹ سے ہے من اینہ من اینی مدینتن ہوا وہ کس شہر سے ہے کس سٹی سے ہے ہوا من نیو نیو یورک وہ نیو یورک سے ہے کم اختل لہو اس کی کتنی بہنیں ہیں تو اس نے بتایا تھا کہ میری بہنیں جو ہیں وہ کہاں پہ ہے تین بہنیں تھا تین بہنیں لہو سلاس لہو سلاسو آخہ واتن اس کی جو ہے وہ تین بہنیں ہیں اچھا اب یہ سوال تھے سبق کے متعلقہ اب دوسرا نمہ تمرین ہے اس میں کہتا ہے ذَعْحَادِ الْعَنَامَ صحیح کی علامت جو ہے وہ لگائیے امام الجمع لِصَحِحَتِ صحیح جملوں کے سامنے وَحَاذِنْ عَلَامَتَ وَحَاذِنْ عَلَامَتَ اور یہ ایک روس کے علامت امام الجملت اللہ لِصَحَتْ صحیحةً اور ان جملوں کے سامنے لِصَحَتْ نہیں ہیں وہ صحیحةً صحیح حشامن حشامن من واشنٹن تو کروس حشام واشنٹن سے نہیں ہے وہ نیو یارک سے ہے اَخَوَاتُهُ مُسْلِمَاتُ تو یہ گوڑ جی بلکل ان کی بہنیں مسلمان ہیں بَنَاتُهُ لَسْنَا بِمُتَضَوِجَاتِ جی ٹھیک ہے اس کی بیٹیوں کے بھی شادی نہیں ہوئی بَنَاتُهُ اس کی بیٹی ہیں لَسْنَا نہیں ہے وہ شادی شدہ اَبْنَاؤُهُ تُلَّابُن ان کے اس کے بیٹے جہ ہیں کیا ہیں طالب علم ہیں نہیں جی اس کے بیٹے جہ ہیں وہ کیا ہیں انجینئر ہیں کچھ ان میں سے اور کچھ اس نے کہا تھا ان میں سے تاجر ہیں تو یہ کروس اَبْوَهُ لَيْسَتْ بِمُسْلِمَةُ اس کی ماں مسلمان نہیں ہے جی بلکل ٹھیک اس کی ماں مسلمان نہیں ہے کروس اَبُوہُ مُسْلِمُن اس کا باب مسلمان ہے کروس نہیں اس کا باب بھی مسلمان نہیں ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا جو سبق میں قواعد استعمال ہوئے ان کے مطالق دیکھیں ذرا غروف فکر کیجئے تَأَمَّلَ مَا يَلِي تَأَمَّلَ يَتَأَمَّلُ تَأَمُّلًا کسی بات پہ غروف فکر کرنا سوچ و بیچار کرنا جی حامد تو یہاں پہ دیکھیں ایک جملہ ہے کہ حامد طالب حامد کیا ہے طالب علم ہے اب دوسرے نمبر پہ ہے حامد لیس بی طالب حامد طالب علم نہیں ہے طالب علم سغارن طالب علم سغارن چھوٹے ہیں طالب علم چھوٹے نہیں ہیں آمینا تُو طبیبت آمینا ڈاکٹرنی ہے آمینا تُو آمینا لی ست نہیں ہے بھی طبیبہ ڈاکٹرنی الفتہیات نوجوان لڑکی ہیں متزوجات ٹھیک ہے نوجوان لڑکیاں لسنا نہیں ہیں وہ بی متضب جاتین شادی شدہ یعنی کہ اس کو دو طرح کا انٹر بریکٹ کہنے سے مراد یہ ہے ایک تو یہ کہ اس کے اندر یہ ضمیر ہے یعنی کہ انتا کی جگہ یہ تا آ جائے گا لستا بی کبیر یہ بھی خالی استعمال ہو سکتے ہیں اور ساتھ یہ بھی انتم جدن آپ تو نئے ہیں انتم لستم بی جدن آپ سب لوگ جو ہے وہ نئے نہیں انتی فقیرتن آپ فقیرہ ہیں مانگنے والی ہیں جی انتی لستی بی فقیرہ آپ مانگنے والی نہیں ہیں فقیرہ نہیں ہیں مانگتی نہیں ہیں انتن نمجتہیداتن آپ سب کیا ہیں آپ سب خواتین مجتہیداتن مہنتی ہیں انتن نلستن بی مجتہیداتن آپ سب جو خواتین ہیں وہ مہنتی نہیں ہیں انا مدرسن میں استاز ہوں انا لست بی مدرسن میں استاز نہیں ہوں نحنو طلابن ہم طالب علم ہیں نحنو لسنا بطلابن ہم طالب علم نہیں ہیں آپ نے دیکھا یہاں پہ اس تمرین میں اور سبق میں بھی آپ نے غرف فکر کیا کہ لئیسہ جو ہے وہ لا کے بعد استعمال ہوا اور لئیسہ کا مطلب بھی وہی ہے جو لا کا مطلب ہے لیکن صرف فرق یہاں پہ یہ ہے کہ لا جو ہے وہ کوئی عمل نہیں کرتا لا کے کسی اسم پر داخل ہونے سے اس کے بعد آنے والے اسم پر کسی زہر زبر کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی دیکن لئیسہ کا عمل ہے لئیسہ کو جو ہے وہ افعال ناکسہ میں شمار کیا جاتا ہے لئیسہ افعال ناکسہ میں سے ہے افعال ناکسہ یعنی کہ ایسے فیل جو کہیں ہیں ناکس ہیں ناکس ہے کیا مراد یعنی ایک تو یہ کہ وہ ان کی پوری گردانیں نہیں ہوتی اور وہ اپنے اس عمر خبر سے ملے بغیر اپنا معنی پورا نہیں دیتے اس لئے ان کو کیا کہتے ہیں ناکس ناکس کہتے ہیں نامکمل ادھورا تو لئیسہ کیا ہے افعال ناکسہ میں سے ہیں یہ اس کی لمبی فارست ہے اور بھی ہیں کئی نامیوں کے نزدیک تو یہ میں نے ایک فارست عمومی طور پر یہ استعمال ہوتی ہے تو ان کو فائل ناکس کہا جاتا ہے افعال ناکسہ تو لئیسہ بھی فائل ناکس ہے تو کیا کرتے ہیں یہ ہمیشہ دو اسموں پر یعنی کہ مقتدع اور خبر پر داخل ہوتے ہیں تو لئیسہ اپنے سے بعد آنے والے اسم کو پیش دیتا ہے اور اس کے بعد جو آنے والا اسم ہے یعنی کہ دوسرا اسم جو ہوتا ہے اس کے بعد ایک تو پہلا اسم پھر اس کا بعد دوسرا اسم جو کس کی خبر کہلاتا ہے اس کو یہ رفع نصب دیتا ہے یعنی کہ زبر دیتا ہے اپنے اسم کو اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں یعنی کہ صحیح اسطلاع میں آپ کہہ لیں ایک ٹھٹ گرامیٹک لینگویج ٹھرمز میں اس کو ایسے کہتے ہیں تو آسان لفظوں میں لیسا کیا کرتا ہے اپنے آنے والے بعد آنے والے اسم کو پیش اور اس سے بعد جو دوسرا اسم ہوتا ہے اس کو وہ زبر دیتے ہیں دوسری بات یہاں پہ یہ کہ لیسا جو ہے جب لیسا کے نفی کی جاتی ہے لیسا کے ذریعے کہا جاتا ہے یہ کام وہ نہیں ہے تو جو اس کی خبر ہوتی ہے یعنی کہ لیسا کے بعد آنے والا جو دوسرا اسم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پر بالگا دیتے ہیں جو اس نفی کی تحقید کے لئے ہوتا ہے یعنی کہ اس بات میں شک نہیں ہے یہ بات واقعی ایسے ہے لیسا لستہ بھی کبیر بڑا نہیں ہے یعنی کہ اس میں واقعی بڑے نہیں ہوں آپ یعنی کیوں کہہ لیں یہ بات جو ہے تحقید کے لئے ایک معنی میں پختگی پیدا کرنے کے لئے آتا ہے یہاں یہ بات ہو گئی اب اگلی بات یہ ہے کہ لیسا فعل ناکس ہے لیسا کی مکمل گردان نہیں ہوتی لیکن لیسا کی گردان فعل ماضی کی مکمل ہوتی ہے تو اس کی گردان مثل ایسے ہوگی لیسا لیسا لیسو لیسط لیسطہ لسنا لستا لستا لستما لستم لستی لستما لستننا لستلسنا تو ترتیب وہی ہے جو ہم فعل ماضی کے مطلق پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تا لگے گی چار سیگوں کے آخر میں اور تما دو سیگوں کے آخر میں اور نا ایک سیگے کے آخر میں اور اس طرح جو ہے وہ بغیر کسی علامت کے پہلا سیغہ ہوگا اور جمع مذکر کی لیسا جواو لگے گا اور جمع موننس حاضر جمع موننس غائب کے لئے نون لگے گا ایک میں نون مفتوح ہوگا ایک میں نون مجزوم ہوگا یعنی کہ نون پر جزم ہوگی تو یہ ساری ترتیب وہی ہیں اب یہی ہے کہ اب جو لیسا کا لفظ اگر کسی واحد مذکر شخص کے لئے استعمال ہو رہا ہے تو لیسا آئے گا اگر واحد موننس غائب کے لئے ہے تو لیسا تائے گا اگر واحد مذکر حاضر کے لئے ہے تو لستہ اور جمع مذکر کے لئے ہے تو لستم واحد موننس حاضر کے لئے ہے تو لستی اور جمع موننس حاضر کے لئے ہے تو لستنہ اور اسی طرح جو واحد متقلم کے لئے ہے تو لستو اور جمع متقلم کے لئے ہے تو آئے گا لستنہ تو یہ ترتیب بدل جائے گی لیسا کا استعمال لا کا استعمال ایسے تھا کہ لا کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہے کوئی موجود ہے کوئی موجود نہیں کوئی ایک ہے دو ہے تین ہے چار ہے اس سے کوئی تعداد سے کوئی غرض نہیں لا نے لا ہی لینے نہ رہنا ہے تھا لیکن لیسا کے ساتھ یہ ہے جس کی نفی کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے لیسا کی حادث بدلتی جائے گی اگر مذکر کے مطالق ہے تو لیسا مذکر آئے گا اگر موننس کے مطالق ہے تو لیسا جو ہے وہ موننس آئے گا تو اس طرح پھر تبطیلی جو ہے اس میں لیسا کے ساتھ اس میں آخر میں ضمیروں کا اضافہ ہوتا جائے گا جیسا کہ ماضی کی ضمیروں ماضی کے آخر میں تمام ضمیروں کا اضافہ ہوتا ہے تو یہ اس کی تمرین کے مطالق بات تھی اب اس کے مطالق دیکھیں لیسا کو آنے والے جملوں پر استعمال کریں دروازہ بند ہے تو آئے گا دروازہ بند نہیں ہے پانی ٹھنڈا ہے پانی ٹھنڈا نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے با جو ہے وہ جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں کسی بھی اسم پر داخل ہو کے اس کے آخر میں زیر دیتے ہیں حشام مریض ہے حشام لیسا بھی مریض تو سارے دیکھیں واحد ہے اور اسی لئے لیسا آ رہا ہے میرے ابباجان جو ہے وہ سو رہے ہیں ابی لیسا بھی نائمن میرے ابباجان لیسا بھی نائمن وہ سونے والے نہیں ہیں سبق مشکل ہے سبق مشکل نہیں ہے اور یہ یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں جملے ٹھیک ہیں مسجد قریب ہے لیسا المسجد بھی قریب یا المسجد لیسا بھی قریب اتفل جوعان بچہ بھوکا ہے اتفل لیسا بھی جوعانا بچہ بھوکا نہیں ہے اکرائل مثالینی دو مثالیں پڑھئی ہیں سو مادخل لیسا جمل آتی ہے تو دو مثالیں پڑھئی ہیں پھر آنے والے جملوں پر جو ہے وہ لیسا داخل کیے اب دیکھیں گاڑی خوبصورت ہے تو ہم نے یہ کہنا گاڑی خوبصورت نہیں ہے اب گاڑی کے ہیں مونس ہے واحد ہے اور غائب ہے یعنی جس کے مطلق بات ہو رہی ہے سیارت لیسا بھی جمیلت ہے انا غنی میں مالدار ہوں لستو انا لستو بھی غنی جن میں مالدار نہیں ہوں انتا فقیر انتا لستا بھی فقیر آپ فقیر نہیں ہیں ہی یا وہ خاتون جو ہیں من عراق عراق سے ہیں لیسا ہی یا لیسا من العراق وہ عراق سے نہیں ہیں نحنو از کیا ہم کیا ہیں ذہین ہیں نحنو لسنا بھی از کیا ہم ذہین نہیں ہیں ہوا عزب وہ جو ہے کمارا ہے شخص لڑکا ہوا لیسا بھی عزب وہ کمارا نہیں ہیں المدرسون جمع گیا تو یہاں بھی لیسا بھی جمع گئی المدرسون استاز لیسو فی الفوصول فی الفوصولی وہ کلاس میں نہیں ہیں المدرسون فی الفوصول کلاس میں ہیں انتی زکیتن آپ ذہین ہیں انتی لستی بھی زکیتن انتم کبارن لستم بھی کبارن آپ بڑے ہو انتم لستم بھی کبارن آپ بڑے نہیں ہیں ات طالباتو فی المکتبتی طالبات جو ہیں وہ لیبریری میں ہیں تو اب کہنا ہے لیبریری میں نہیں ہے ات طالباتو لستن فی المکتبتی وہ لیبریری میں نہیں ہے انتن نا طالبات جددن آپ نئے طالبیلم ہیں انسوری آپ نئی طالبات ہیں یعنی کہ موننس تو اس کی نفی کریں گے تو اس طرح کریں گے لَسْتُنَّا لَسْتُنَّا أَنْتُنَّا لَسْتُنَّا تَعْلِبَاتٌ جُدُدٌ کہ آپ کیا ہیں نئے تعلبات نہیں ہیں تو یہ یہاں پہ دیکھیں ہم نے لئیسہ کا استعمال کیا ہے تو اب لئیسہ کا دگر استعمالات اگلے جملے میں دیکھتے ہیں کیسے استعمال ہوتا ہے آنے والے سوالات کا جواب دیجئے استعمال کرتے ہوئے اس کو لئیسہ کو نفی کے لئے تو لئیسہ کو استعمال کریں گے جیسے ہم نے پہلے استعمال کیا تھا اَمُحَنْدِسٌ عَبُوْكَ تو جواب دینا ہے کہ میرے اباجان جو ہے وہ موسیقا